موسیقی 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 کیا ہے اس میں سنکرمت تیزی سے فیالتا ہے چمولی کرن پریاغ کے مکھی بازار میں آم آدمی پارٹی کی جن سبھاکہ آئیوجن کیا گیا جس میں کرنل آجے کوٹھیال نہیں پہنچنے پر آپ کارکرطاؤں میں مایوسی دیکھنے کو ملی آپ کو بتا دیں کہ جس کرنل کوٹھیال کے بھروسے آم آدمی پارٹی دوزار بائیس کے چناؤں میں جیت کا سپنا دیکھ رہی ہے اگر وہی جن سبھاؤں سے ندارت رہے تو آخر کیسے آم آدمی پارٹی اپنی نیا کو پار لگائے گی نریندر نگر میں جہاں ایک طرف گڑھوال میلے اور تیوہارو کیا آئیوجن کی پرمپرہ پرہچین سمیہ سے چلی آ رہی ہے ان میں ملوں میں سب سے خاص ہے چوپٹیا بھلڑ گاؤ باسر میں ہر سال لگنے والا بھگوان بالیشور مہادیو کا ملہ جہاں دور دور سے شرط تھالو بھاری تعداد میں بھگوان بالیشور مہادیو کے مندر میں ماتھا ٹیکنے اور مندت مانگنے آتے ہیں سوہلپور میں کسان نے ٹھیکیدار پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ میرے بینہ انومتی کے ہی ٹریکٹر ٹرولی سے فصل کو نشٹ کر دیا گیا ہے گریب کسان کا کہنا ہے کہ ندی میں جو سٹڈ لگائے جا رہے ہیں اس سٹڈ بنانے کے سامان کو میری انومتی کے بینہ فصل کو نشٹ کر کے میرے کھیت میں لائے جا رہا ہے اور اس گریب کسان کا کہنا ہے کہ میں نے کرجا لے کر تین بیگا گے ہوں فصل کھیت میں لگائی تھی اور میں نے ٹھیکیدار کو کہا کہ میری فصل آپ نے پوری نشٹ کر دی ہے تو ٹھیکیدار نے کہا کہ اس فصل کو دوبارہ پھر سے لگا لینا اور یہ ٹکر بند رہی جو یہ ندی کے کنارہ بند رہی ہے میرے گھنگوں کا ناس کر رہا ہے میں ٹھیک دار سے بول لیا بھائی اپنی لیور لگایا کہ انہیں ڈھوائے لے تو انہوں نے کہا بھائی انہیں ہاتھ کا بولیوں مگری بی آدمی میں کیسے کروں ہوں بھائی سے کیسے بھوں کتنی جمین آپ کی بھائی چو بھائی سمنگر میں ون ویبھاگ کی ٹیم نے بارہ فیٹ لمبے اجگر کا ریسکیو کیا سمنگر چوکی کے پاس قریب بارہ فیٹ لمبے اجگر کو دیکھنے کے لیے لوگوں اکھٹا ہو گئے جس کے چلتے سمنگر چوکی پولیس نے ون ویبھاگ کی ٹیم کو سوچنا دی جس کی سوچنا ملتے ہی ون آرکشی مہارانا پرتاپ سنگھ اور ون سمویدہ کرمی دھرمیندر سنگھ پہنچے اور کڑی مشکت کے بعد اس بارہ فیٹ لمبے اجگر کا ریسکیو کیا گیا جس کے بعد ویبھاگ کی ٹیم اجگر کو اپنے ساتھ لے گئی چمولی میں موسم ویبھاگ کی بھوشیواری برفیر صحیح ثابت ہو رہی ہے موسم ویبھاگ پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک دسمبر سے اترکھن میں موسم بدلے گا ساتھی شیط لہر بارش اور برفباری کی آشنگ کا بیچھت آئی گئی تھی ٹھن بڑھنے اور آسمان میں چھوائے بادر سے چمولی کا پارہ گر گیا ہے اترکھن کی خبروں میں فلحہ لیتا ہے تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی